ایک لائن دیکھیں تیسٹ میچ جب گرین ٹریک بچ پہ ہوتا ہے تو اس میں زور نہیں لگانا ہوتا ہے اس میں صرف بال کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو ایک لائن پہ کسی بھی جگہ پہ آپ بال کرنا چاہ رہے ہیں آپ میڈل میں کر رہے ہیں تو سارے بال میڈل میں کریں اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل بات کرتے ہیں تیسٹ میچ کے حوالے سے پاکستان اور ویسٹ ان ڈیز انڈیا اور انگلینڈ کے حوالے سے پہلے پاکستان کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں میچ بڑا سنسنی کھیز ہوا ہے آخری پکٹ پندرہ رنز بنا لیے اس میں روچ نے بہترین بیٹنگ کا مزارہ کرتے ہوئے تیس رنز بنائے اور اگر اوبرال ٹیسٹ میچ کی اگر بات کریں تو بڑا ہی اچھا ٹیسٹ میچ رہا ہے پاکستان نے پہلے لو سکورنگ سٹار لیا پاکستان کے اوپنر دونوں ننگ میں فلوپ ہوئے عزر علیوی فلوپ ہوئے اور پاکستان کی بیٹنگ لائن بابر آزم اور فباد عالم اور فائیو اشرف تک کی محدود رہ گی کوئی بھی بیٹس میں زیادہ رنز نہیں بنا پایا جس میں اگر دیکھا جائے تو رزوان نے ٹوٹل میٹ میں فیفٹی فور رنز بنائے فائیو اشرف نے سکسٹی فور رنز بنائے بابر آزم نے ایٹی فائیو رنز کی ٹوٹل انہوں نے کھیلے فواد عالم ففٹی سکر کی ننگ کھیل پائے اس کے بعد حسن علی نے جو لاس ننگ تھرٹی کی ننگ کھیلی بہت زبردست انہوں نے تھوڑے چلایا آبد علی بھی اسی طرح کامجاب بس تھوڑے بہت رنز بنائے کوئی بڑی ننگ نہیں کھیل پایا پاکستان کی طرف سے اگر اگر بولنگ کی بات کرے ویسٹ ان ڈیج کی تو سیلز نے میچ میں آٹھ وکڑ لیے کامر روچ نے پانچ وکڑ لیے جیسن ہولڈر نے میچ میں چار وکڑ لیے اور بلیک ورڈ نے فیفٹی فائیو کی ننگ کھیلی سیکنڈ ننگ میں روچ نے تیس کی ننگ کھیلی بریسوڈ نے نائنٹی سیون اور جیسن ہولڈر نے فیفٹی ایٹ کی ننگ کھیلی اور اگر اوبرال سکور کی بات کریں تو پاکستان نے پہلی ننگ میں دو سو ستارہ رنز بنائے بڑی مشکل سے اور دوسری ننگ میں دو سو تین کتا کی محدود رہ پائے اور اگر ویسٹ ان ڈیج کی اننگ کی بات کرے تو انہوں نے پہلی ننگ میں لیل لی تھی وہ اسی کی بطالت وہ یہ ٹیس میچ جیتے ہیں انہوں نے دو ست رمبر رنگ کی اننگ کھیلی اور دوسری ننگ انہوں نے سکور کو چیز کیا وان سکسی ایٹ فور نائن یہ صورتحال ان کی ٹوٹل میچ کی اگر فیلڈنگ کی بات کریں اگر پاکستان کے بولر کی بات کرتے ہیں شہینشاہ فریدی نے میچ میں آٹھ وکڑ لی ہے اندھا بولنگ کا مزارہ کیا تھوڑا زور لگا رہے تھے ایک لائن دیکھیں ٹیسٹ میں جب گرین ٹریک پچ پہ ہوتا ہے تو اس میں زور نہیں لگانا ہوتا ہے اس میں صرف بال کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو ایک لائن پہ کسی بھی جگہ پہ آپ بال کرنا چاہ رہے ہیں آپ میڈل میں کر رہے ہیں تو سارے بال میڈل میں کریں تو سلولی سلولی کیونکہ یہ ایسی پچھ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا بال ضرور ہوتا ہے جس سے وکڑ مل جاتی ہے اور اگر کنسسٹن ایک سائٹ پہ بالنگ کی جائے تو اس کے بعد حسن علی نے چار وکڑ لی ہے میچ میں فہیم اشرب نے تین وکڑ لی ہے اور یہ صورتحال پاکستان کی اگر کل پاکستان یہ میچ میں کیچ بغیرہ پکڑ لیتا تو لاس میں جیسے روچ کے دو کیچ حسن نے اور آباس نے چھوڑے ہیں تو یہ اگر وہ کیچ پکڑ لیتے تو شاید میچ کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی دیکھیں انیس بیس کیچ جب میچ فس رہا ہو تو لاس وکڑ کھیر دی ہو روچ نے جو تیس رنز بنائے ہیں ایسے مارے حسن علی نے بیٹھائیس رنز بنائے ہیں بچہ یہ کہ وہ آرام سے تحمل سے کھیلتا رہا ہے اور میچ کو ایک دم میچ کا پاسہ پڑ گیا اور پاکستان یہ میچ لیوز کر گیا آخری وکڑ پہ پندرہ رنز کروا دی ہو تو ایسے موقع پہ جب ٹیل اینڈر کھیر رہے ہو تو بال ایک سائٹ پہ کر کے اس کو کرتے رہنے چاہیے فیلڈنگ پلان کے مطابق بال گیا جائے اٹیکنگ بالنگ ضرور ہونی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ بندے کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میچ کو کیسے جیتا جائے بڑی فائٹ کی بالرز نے اسپیشلی بہت زبدست فائٹ کی بہترین بلے بازی کا مزارہ تو نہیں ہماری طرف سے ہو سکا بڑ جی ہے کہ بالنگ میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا وکڑ بھی گرین تھی اس گرین پیچ پہ پاکستان نے اندھا بالنگ کا مزارہ گیا فائٹ کی شہنشاہ نے آٹھ پکڑ لیا میچ میں انہوں نے میچ میں واپس لے گیا پاکستان ٹیم کو بڑ جائے کہ میچ فیلڈنگ کی بدولت اور بیٹنگ نکارہ بیٹنگ پاکستان کی ٹیسٹ میچ کے حساب سے ٹھیک ہے آپ کیچ اچھا پکڑتے ہیں مگر سکور بھی ہمیں چاہیے آپ ادلی سے بھی ڈیو ہے بڑی ننگ اور عمران بٹ ابھی تک کوئی بڑی تیسری فیگر ننگ نہیں کھیل سکے مگر کنسسٹنٹ پرفارمر ہمارے پاس اس کی کمی ہے اور ٹی ٹیسٹ میچ میں ایکسپیرینس کی کمی ہے میرے صاحب سے اب اسد علی کو اسد شفیق کو ان کو لے لینا چاہیے ٹیم میں اور یہ اچھا موقع ہے اچھا ٹائم ہے یہ کوشش ضرور کریں بٹ اب سیلیکشن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیسٹک میں پرفارم کریں ایک سال کے بعد ڈیمیسٹک ہوگی آپ کو ضرورت ہے ٹیسٹ میچ کے لیے آپ ایک سینئر کو لیں ضرور لینا چاہیے اور اچھی چیز ہے اور اگر انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کی بات کریں تو انڈیا ٹرول میں ہے اور جیسا میں نے یسٹریڈے کہا تھا دو سو سے زیادہ رنز بنانے مینیمم ان کو چاہیے اور اس پہ ہی وہ اڑا ہوا ہے ابھی تک ون فیفٹی فور کی لیڈ ہوئی ہے اور چھے وکٹے گر چکے ہیں اور پانٹ ابھی کریس پہ مجود ہے وہ ان کی واحد امید ہے اگر تیل انڈر نیچے سے تھوڑے تھوڑے رنز ساتھ جوڑ دیں تو دو سو سے اوپر رنز ہو سکتا ہے تو فائٹ ہوگی انڈیا کی بالنگ بری نہیں ہے مگر اگر اگر بات کریں تو انڈیا نے جب دوسری ایننگ سٹارٹ کی تو نیگٹیو تھوڑ کے ساتھ کیا مسئلے تھے کیا اتنا پریشر تھا پجارہ نے پہلا رنز پینتیس بولوں میں جا کے بنایا ہے انہوں نے نیو جلینڈ کے خلاب بھی ایسے ہی کیا تھا پینتیس رنز بال کھیلے اس نے پھر جا کے اس کا پہلا رنز ہوا ہے رہانے بھی ایسے ہی ہے پورے سال میں رہانے کی اس سال دوسری فیفٹی ہے یہ ٹوٹل آورال انہوں نے فورٹی پجارہ نے فورٹی فائیو رنز بنائے ہیں ٹو ہنڈرٹین سکس بال کھیل کے اور رہانے نے سکسٹی ون رنز بنائے ہیں ون ہنڈرٹین فورٹی سکس بال کھیل کے چلے وہ تو اچھا کھیل دیتے ہیں بگر یہ ہے کہ پجارہ آنے تو میچ کو بالکل ڈٹ کر دی جیسے صرف میچ کو ڈراؤ کرنا ہے جیتنا نہیں ہے تو اگر ایسے ہی اگر بیٹسمن کھیلتا رہے گا تو کوئی نہ کوئی بالر اچھا بال تو کری دے گا اور اسپیشلی ویراد کولی کی اگر بات کریں تو لازٹ فورٹی نائن اینگ میں ویراد کولی نے ہنڈرٹ تھری فیگر اینگ نہیں کھیلی انٹرنیشن میچز کی تو ان کے لیے بھی ڈیو ہو گیا ہے پلیئر ویراد کولی آئی نو کہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے بڑ جی اگر سام ٹائم جب بیٹ پہ جادا ہے تو پھر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے سکور کرنے کی اور نہیں ہو پا رہا یہی لگ رہا ہے ویراد کولی کے ساتھ وہ اگریسیو ہیں کیپٹن سی میں مگر آج کل بیٹنگ میں تھوڑے ڈاؤن ہاں ہر فارمیٹ کی اچھی ٹی میں میں ٹیس میٹ کی کھالی گئے تو یہ یہ ساری یہ ساری چیزیں ہیں اب انڈیا کو میچ میں ان رہنا ہے تو میچ میں ابھی ان کو ساٹھ ستر سکور ایڈ کرنے پڑے گے نہیں تو مشکل ہو جائے گا انڈیا کا سروائیو کرنا اور جے روٹ سکوروں کا پہاڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس سال پانچ سو بنائے ہیں ایک ایک رسل میں ڈبل ہنڈرڈ بھی ہے اور وہ بڑا چھائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنگ کی اگر بات کرے تو وہ بھی بیٹھنگ ایسے ہی ہے ڈاما ڈول کر کے وہ کھیلتی ہے اور ان ایکسپیرینس بیٹھنگ لائننگ کی پیچھے ہیں اگر وہ جہرود کو جلدی اوٹ کر لیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میچ جیسے پاکستان کا میچ ہوا ہے آج تو ایسے ہی انڈیا اور انگلینڈ کا بھی میچ ہو سکتا ہے بڑھ یہ ہے کہ کرکٹ میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے میں صرف آپ کو اپ ڈیٹ دے سکتا ہوں اور انڈیا کو تھوڑا پوزیٹیو میں جا کے کھیلنا پڑے گا اگر وہ ایسے ہی کھیلے آج بھی تو دو سو رنز بھی بنانا انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے اور دو سو رنز بنانا انگلینڈ کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بڑھ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میرے چینل کا ضرور سبکرائز اور لائک کرتے ریا کریں اچھی اچھی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرورہ دیں اسلام علیکم